آج کا دن یعنی پہلی زلہج منصوب ہے عقد حضرت فاطمہ اور مولا امیر المؤمنین علیہم السلام سے اور پھر چھے زلہج منصوب ہے رخصتی یا ازدواج سے مشہور تارین قول جو تاریخ میں نقل ہوا آپ دونوں ہستیوں کے عقد اور ازدواج کے عنوان سے وہ پہلی زلہج ہے لیکن اور بھی تاریخیں نقل ہوئیں کہ جن میں رب العبل بھی ہے سفر بھی ہے رجب بھی ہے شبوال بھی ہے اور رمضان بھی ہے لیکن جو سب سے زیادہ مشہور اور محکم قول ہے اور ایران میں بھی اسی دن کو افیشلی منایا جاتا ہے عقد مولا امیر المؤمنین اور حضرت فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہہ کے عنوان سے صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد یہ عقد جو در حقیقت روز عزل ہی سے علم خداون تبارک و تعالیٰ میں تھا اور زمین پر انجام پایا پہلی زلہج کو اور اسی طرح سے عرش پہ بھی انجام پایا جس طرح سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے لیے مختلف ملائکہ آتے تھے تو اس خبر کی اس خبر کو لانے والے کہ عرش الہی میں خداون تبارک و تعالیٰ نے عقد حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہہ اور مولا امیر المؤمنین کو قرار دیا ہے اس کی خبر لانے والے ملائکہ میں جو بعض زگا نام ملتا ہے حضرت جبرائیل کا اور بعض زگا سمپل یہی ہے کہ خبر آئی اور بعض زگا ایک اور ملک کا ذکر ہے کہ جن کا نام تا سبتائیل سین بے اور توی علف سبتائیل البتہ یہ جو آخر میں ال ہے کہ ہم اس کو ال کہہ دیتے ہیں لیکن ال ہے عربی میں ال ہی ہے یہ حبرو ورڈ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیتے جبرائیل اسرائیل اور جو مشہور ترین لقب ہے حضرت یعقوب کا وہ کیا ہے اسرائیل اسرائیل یعنی عبد ایل یعنی بندہ عبداللہ تو جبرائیل اسرافیل اسرائیل تو ان سب کے آگے جو اضافہ ہے وہ ایل یعنی اللہ کے عنوان سے اب تاریخ جو ہے وہ اس کے ہم نے پیان کی لیکن جو سن ہے وہ ہے دو ہجری پھر تین کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور چار کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور سن کتنا تھا عصفت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ کا جو زیادہ مشہور قول ہے وہ نو لیکن دس اور گیارہ بھی ہے اور کیونکہ تاریخ ولادت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ میں اختلاف ہے تو حتی باز دگا پندرہ بھی ہے اور مولا عمیر المومنین کا جو سن بیان ہوا ہے وہ اکیس سال پانچ مہین مدینہ آنے کے بعد کہ جن میں اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ ابو بکر پھر عمر عثمان اور پھر عبد الرحمن بن عوف کا بھی ذکر ہے ان میں سے دو افراد نے اپنے مال کا بھی ذکر کیا کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ اشرف الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو بلند ترین اخلاقیات کے مقام پر فائز تھے اور بعض اگر روایتیں بیان ہوا عبد الرحمن بن عوف نے رشتہ اپنا لے کے آیا اور اپنے مال کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور جو کنکریاں تھیں وہ اٹھا کے اس کی جانب پھیکیں اب یہاں پر جو اصل موضوع ہے کہ یہ جو کنکریاں پھیکیں یہ در اور جواہر میں بدل گئیں اور یہاں پر کنایا یہ تھا کہ کس مال کی بات کر رہے ہو کہ اگر مال کی بات کرتے ہو جو تم محنت سے حاصل کرتے ہو وہ اگر ہم کسی مٹی پہ بھی ہاتھ لگائیں اور ارادہ کر لیں کہ یہ مٹی یا یہ کنکر جواہر بن جائیں تو یہ جوہر میں بدل جائیں گے سلوات پڑھیں پر محمد والے محمد محمد والے محمد